پرمیشن کے پویتر نام کی تعریف ہو کہ جیسے ہم نے بیتر شنیار کونسی بات سیکھنے شروع کی تھی ہاں جی اُتھے کھڑے ہو کر بولنے کوئی اونچی بات میں سمسار اور بیٹھ جائیں ہاں جی اب اس کے ساتھ والے نے دیکھ رو بولا ہے بتا دیا تب بھی اس کو بتانا نہیں آرہا بولا جو بہنیں ادھر ہیں وہ کھڑی ہو جائیں وہ بتائیں ہاں جی جلو باقی کھڑے ہو گئے بتاؤ ہاں جی بتاؤ آپ کے پاس والی نے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اونٹھے واد سے کہا آپ سب کو سن گیا تھا نا کہ اس نے کیا کہا ان کو پھر بھی نہیں سنا بھی بھی نہیں سنا اچھا نہیں آر بھی نہیں اس کا مثل سنا تو آج بھی نہیں سنا ان کو پھر سے کھڑے ہو کر اونٹھے ان کی طرح مو کر کے تھوڑا بتاؤ ان کو نہیں یہ اس کو بھی اپنے اس کے سامنے آگے آکر بتاؤ نا اہدھر آکر ان کی طرح مو کر کے سنسار اور سنسار اکتہ کے بارے میں سنسار بولو آپ بولو جو چار ہیں اونٹھے سے بولو سنسار اور سنسار اکتہ کے بارے میں ہاں جی بہر جم آگے تو دو باتیں ہم نے سنسار کے بارے میں سیکھی تھی کہ پہلی بات کہ پورا سنسار کس کے قبدے میں ہے دوشت کے قبدے میں شیطان کے قبدے میں دوسری بات ہم نے یہ سیکھی تھی کہ پورے سنسار کے اوپر دوشت شیطان جو ہے وہ دوکھے سے کیا کر رہا ہے راج کر رہا ہے کیسے راج کر رہا ہے دوکھے سے راج کر رہا ہے تو آج تیسری بات ہم یہ سیکھیں گے کہ وہ اس سنسار کے بیچ کیسے راج کرتا ہے تو انسان کی جو اندریاں ہوتی ہیں شریعت اندریاں انہی کے دوارہ ہی وہ انسان کو اکرشت کرتا ہے انہی کے دوارہ ہی وہ انسان کو اپنی اور گھیتا ہے تو جیسے تین کھیتر ہیں لالساؤں کے ایک سریر پہلا سریرک لالساؤں کا کھیتر پیچھے بولو کون کون سا بولو سریرک لالساؤں کا کھیتر دوسرا کھیتر ہے کلپناوں کی لالساؤں کا کھیتر کلپناوں کی لالساؤں ہی کیا جو ہم اندر سوچتے رہتے ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے ایسے ہو ایسے ہو کلپناوں کی لالساؤں کا کھیتر تیسرا ہے پریتھوی کی لالساؤں کا کھیتر کھتر کاؤں کاؤں سا سریر کی لالساؤں کا کھتر کلپناوں کی لالساؤں کا کھتر پریسیوی کی لالساؤں کا کھتر تو شیطان ان کی اوپر پہلے کفجہ کرتا ہے جب یہ کفجے میں آ جاتی ہیں تو پھر کیسے وہ اپنا کاریہ کرتا ہے پہلا جو ہونا دو باب اس کی پندرہ آرس سولائے پہلا جو ہونا دو باب اس کی پندرہ آر سولائے سنسار نال مو نہ رکھو نا اونا وسطہ نال جو سنسار وچ ہن جے کوئی سنسار نال مو رکھ دا ہوئے تا اوہ دے وچ پتہ دا پریم نہیں کیونکہ سبو کچھ جو سنسار وچ ہے ارتھاس سریر دی کامنا اتے نیتنا دی کامنا اتے جیون دا ابمان سو پتہ تو نہیں سگو سنسار تو ہیں تم نہ تو سنسار سے اور نہ سنسار میں کی وسطوں سے پریم رکھو جدی کوئی سنسار سے پریم رکھتا ہے تو اس میں پتہ کا پریم نہیں ہے کیونکہ جو کچھ سنسار میں ہے ارتھاس شریر کی اویلاشا اور آنکھوں کی اویلاشا اور جیویکہ کا گمن وہ پتہ کی اور سے نہیں پرنتو سنسار کی اور سے ہے تو کیا لکھا لکھا کہ سنسار سے وہ نہ رکھو پھر سے دوبارہ تم نہ تو سنسار سے اور نہ سنسار میں کی وسطوں سے پریم رکھو جدی کوئی سنسار سے پریم رکھتا ہے نہ سنسار سے نہ سنسار کی وسطوں سے جدی کوئی سنسار سے پریم رکھتا ہے تو اس کے بیچ میں پتا کا پریم نہیں ہے کیونکہ جو کچھ سنسار میں ہے ارثات شریر کی بلاشا جو کچھ سنسار میں ہے شریر کی بلاشا اور آنکھوں کی بلاشا اور جیوکا کا گمند وے پتا کی اور سے نہیں پرنتو سنسار کی وے سنسار کی اور سے ہیں تو سب سے پہلی بات لکھی تھی شریر کی بلاشا تو شریر کی بلاشا شریر کی جو لالسہ ہے اس میں وہ پاپ جیسے وہ پاپ کی کریں آئیں جیسے انسان کے اندر وہ لالسہ پیدا ہوتی ہے وہ جوان نظر آئیں وہ خوبصورت نظر آئیں وہ پیٹوپن کی لالسہ ہیں کھانے پینے کی لالسہ ہیں اچھے وستر پینے کی لالسہ ہیں جو شریر کو دوسروں کے سامنے سندر بنا کر پیش کرنے کی لالسہ ہیں تو پیٹوپن کی لالسہ ہیں کھانے پینے کی لالسہ ہیں جو اچھے اچھے وستر پینے کی لالسہ ہیں جو شریر کی لالسہوں کے بیج میں آتا ہے جو پاپ کی کریائیں ہوتی ہیں اور ناؤ زوان لڑکے لڑکیوں کے بیچ میں جو پاپ کی کریائیں پیدا ہوتی ہیں جو شریر کی لالسہ کے بیچ میں جو پاپ آتا ہے تو آج بہت سارے لوگ شریر کی لالسہوں کے بیچ میں کیا ہو جاتے ہیں فس جاتے ہیں تو آج پھر دوسری لالسہ وہاں لکھی گئی تھی آنکھوں کی ابلاشہ تو شیطان شریر کی لالسہ پیدا کر کے آنکھوں کی لالسہ کے وسیلہ سے انسان کے دل کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے کیونکہ آنکھوں کی لالسہ جو ہوتی ہے دل اپنے آپ ہی اس لالسہ کے قبضے میں تیلا جاتا ہے تو عزوب نے اس کے بارے میں آنکھوں کی لالسہ کے بارے میں کہا اکتیس باب اس کی ایک ایسے نو آئے تک اکتیس باب اس کی ایک سے نو آئے تک میں اپنیاں اکھا نال نیم کیتا ہے تام ایک واری اتے کس طرح اکھمٹ کاما کیڑا پاگ اپرو پرمیشور والوں اتے کیڑی میراس اچیائی تو سرب شکتی مان والوں ہندی ہے کی کو درمیاں جے لئی بپتہ نہیں اتے کو کرمیاں جے لئی ناش نہیں کی او میرا راہ نہیں بیکھدا اتے میرا سب قدم نہیں گندہ جے میں ویرث نال چلیا ہوا اتے میرا پیر توکھے وال دوڑیا ہوئی او می نو ترمتلا اتے تولے اتے پرمیشور میری کھریائی نو جانے جے میرا قدم کراہے گیا ہوئی اتے میرا دل میریاں اکھیاں دے منگر چلیا ہوئی اتے میرے ہتھاں دے کوئی داگ لگا ہوئی تامیں بیجاں پر دعا کھاوی اتے میری پیداور پٹی جاوی جے میرا دل کسے تیمی تے مہت ہو گیا ہوئی اتے میں اپنے گونڈی دے دروجے اتے شے وچ بیٹھا ہوں تو حجوب کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ آنکھوں کے ساتھ واچہ باندی ہے پھر میں کسی قواری پر کیسے آنکھیں لگاؤں کیونکہ پرمیشور سوارک سے کون سا باغ اور شرف شکتی مان اوپر سے کون سی سمپتی باڑتا ہے کیا وہ کٹل منشوں کے لیے وپیتی اور انرث کام کرنے والوں کے لیے ستیاناش کا کارن نہیں ہے کیا وہ میری گتی نہیں دیکھتا اور کیا وہ میرے پگ پگ کو نہیں گنتا جدی میں ورث چال چلتا ہوں جہاں کپٹ کرنے کے لیے میرے پیر دوڑے ہوں تو میں درم کے تراجو میں تولا جاؤں تاکہ پرمیشن میری خریائی کو جان لے جدی میرے پگ مارگ سے بہک گئے ہوں اور میرا من میری آنکھوں کی دیکھی چال چلا ہو جہاں میرے ہاتھوں کو کچھ کلنک لگا ہو تو میں بیج بہوں پرنتو دوسرا کھائے ورن میرے کھیت کی اوپر اجار ڈالی جائے جدی میرا ہردے کسی اسری پر محیط ہو گیا ہو اور میں اپنے پڑوسی کے دوار پر گاد میں بیٹھا ہوں ایک بات میں آپ بھی میں پھر پان لیں گے میں اپنیاں اکھاں نال نیم کیتا ہے تا میں کواری اتے کس طرح اکھمت کاما کیڑا پاگ اوپرو پرمیشور ولو اتے کیڑی میراس اچھائی تو سرب شکتی مان ولو ہندی ہے کی قدرمیہ کاؤن سا باغ اوپر سے پرمیشور کی طرف سے ہے کاؤن سی میراس جو ہے وہ اچھائی سے سرب شکتی مان کی طرف سے ہے اور کی قدرمیہ دے لئی بپتہ نہیں تو لکھا گیا کہ کیا کترمی لوگ جو ہیں ان کے لئے بپتہ نہیں ہے ہاں ڈی اتے کو کرمیاں دے لئی ناش نہیں جو کرمی لوگ ہیں جو بپتار میں پسے ہیں جو پا میں پسے ہیں ان کے لئے کہتا کہ کیا ناش نہیں ہے کی او میرا راہ نہیں بیکھتا اتے میرے سب قدم نہیں گندہ تو لکھا گیا کہ وہ میرے راستے کو بھی دیکھتا ہے میرے ہر قدم کو بھی کیا کرتا ہے اس کی بھی گنتی ہوتی ہے آپ پیدل چل رہے ہیں کتنا پیدل اپنے کتنے قدم اٹھائے ہیں یہ بھی گنتی ہوتی ہے کہتا ہے کہ وہ میرے قدموں کو بھی کیا کرتا ہے گنتا ہے جی میں ویرتھ لال چلیا ہوں تو ابھی ابھی آپ مشوانیاں سن رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے اندر ویرتھ کی باتیں ہوتی ہیں سوچتے رہتے ہیں تو جیسے بتایا گیا کہ لالساؤں کے کشیتر کتنے ہیں سریر کی لالچاؤں کا کشیتر کلپناوں کی لالساؤں کا کشیتر پرچوی کی لالساؤں کا کشیتر تو یہاں اس نے کہا کہ اگر میں ویرتھ میں چلا ہوں ویرتھ کی باتوں کے پیچھے چلا ہوں جی میں ویرتھ نہ چلیا ہوں نہیں ہوں ہاں جی جی میں جیسے آپ نے بری بار بیشوانیاں سنی ہے کہ اس شبت کو یاد رکھنا منے منے تکیل کہ تھوڑے سمجھ پہلے بھی بیشوانی کہ آپ تولے جاؤ گے تولے جانے کا مطلب ہے کہ تکڑی کے بیٹھ میں تکڑی کبھی بھی کسی تکڑی جو ہوتی کانٹا جو ہوتا آج کال تو وہ الیکٹرونک کانٹے ہیں نا بجلی والے وہ کمیں پاکش بات کریں گے آپ پر امیلی آپ بتائیں وہ کانٹا جو ہوتا پاکش بات کرے گا جسی کا اگر ایک کلو ہے تو وہ کتنا بتائے گا ایک کلو بھی بتائے گا اگر ہwarzہ کلو ہے تو اس نے کتنا بتانا ہے اگر پچاس گرام ہے تو کتنا بتائے گا وہ پچاس گرام بھی بتائے گا آپ کتنے ہیں ہے اس کاٹے نے بتانا ہے اس تکڑی نے بتانا ہے تو یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے کس کے بیچ میں تولے تکڑی کے بیچ میں تولے آگے جی میرا قدم قرآہے گیا ہوئے آتے میرا دل میریاں جیسے آپ کو بتایا کہ آگ کھو کی جو بلاشہ ہوتی ہے دل جو ہے اس کے قبضے میں پیچھے پیچھے اپنے آپی چلا جاتا ہے لیکن اپنی گواہی کیا دے رہا اگر اگر میں کیا کیا ہوں جی میرا قدم قرآہے گیا ہوئے اگر میرا قدم گلت راستے کے اوپر گیا ہے میرا دل میری آنکھوں کے پیچھے لگا ہو آنکھوں نے ہو سکتا برا دیکھ بھی لیا ہو لیکن وہ کہتا کہ میرا دل آنکھوں کے پیچھے نہیں گیا ہاں جی آتے میرے ہتھاں تھے کوئی داگ لگا ہوئے اگر میرے ہاتھ ہاتھوں کے اوپر کوئی داگ لگ گیا ہو ہاں کہ اس نے تو یہ کاریا کیا ہے ہاں تا میں بیچیاں پر دعا کھاوی پھر میں بو اور دوسرا میری فصل کو دوسرا کھائے آتے میری پیداور پٹی جاوے جو میں نے میند کی ہے جو پیداور ہے وہ کیا کر دی جائے اکھار دی جائے جے میرا دل کسی تیمی کے مہت اگر میرا دل کسی تیمی کے اوپر مہت ہوا ہو اتے میں اپنے گوانڈی دے دروجے او تے شیعہ وچ بیٹھا ہوا اگر میں کسی اپنے پروسی کے درواجے کے اوپر شیعہ کے بیچ میں پاپ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں تو اس کا مطلب اس نے اپنی آنکھوں کے ساتھ نیم کیا تھا تو آنکھوں کی جو عویلہ چاہا ہے یہ شمسی نے بھی کہا تھا مطلی کی نیل پانچ باب اس کی اٹھائی سہد پر میں تو انو آگدہ ہاں کہ جو کوئی تیمی نو بری اچھیا کر کے بھیگدہ ہے سو تدو ہی اپنے منو اہدے نال جناہ کر چکیا پرنٹو میں تم سے یہ کہتا ہوں میں تم سے کہتا ہوں اگر کوئی تیمی کو بری اچھیا سے دیکھتا ہے دیکھا کس نے آنکھوں نے کس نے دیکھا آنکھوں نے دل میں گلت سوچ آگئی تو یہ شمسی نے کہا وہ اسی وقت کیا کر چکا ہے باب کر چکا ہے جناہ کر چکا ہے اگر کوئی تیمی کو بری اچھیا سے دیکھتا ہے اور پرنٹو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی کسی اسری پر قدرستیڈ ڈالے وہ اپنے من میں اس سے بے بیچار کر چکا وہ اپنے من میں اس سے کیا کر چکا ہے بے بیچار کر چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم وہ تین باتیں تیسری بات تھی جیوکا کا اب ایمان جیسے وہ دو کی سولہ ایک وقت پہلے پڑھ لیں گے پہلا جہونا دو کی سولہ کیونکہ سبوں کو جو سنسار وچ ہے ارتھا سریر دی کامنا اتے نیتنا دی کامنا اتے جیوان دا اب امان جیوان دا اب امان جیوان کا اب امان میں کیا آتا ہے جیسے پڑھائی اونٹا پت اپنا نام شورت کہ میری شورت ہو بڑا نام ہو جیوکا کا گمان تو اب جیسے ہم اتپتی تین کی شے پڑھتے ہیں تو وہاں تینوں باتیں اس شے ایت میں ہوا کے بیچ میں پائی گئی پڑیں گے جہاں تیوی نے ویکھے آ کے اوہ برش کھان لی چنگا ہے پہلی بات وہ برش کھانے کیلئے کیا ہے پہلی بات کیا کہی گئی وے برش کھانے کیلئے چنگا ہے یہ چھریر کی لالسا ماس کی لالسا کھانے کی لالسا کہاتی ہے چھریر کی لالسا میں ماس کی لالسا جہاں تیوی نے دیکھا ہاں جی ہندی میں پڑھے جہاں تیوی نے ویکھے آ کے اوہ برش کھان لی چنگا ہے اتے اکھیاں نو پہندا ہے اتے اوہ برش بود دین لی لوڑی دا ہے تاں اس نے اوہ دے فال تو لیا تے آپ کھا دا نارے اپنے پتی نو بھی دیتا اتے اس نے کھا دا اتا جب اس لی نے دیکھا کہ اس ورش کا فل کھانے کیلئے اچھا وے برش کا فل کھانے کیلئے اچھا کھانے کیلئے اچھے کا مطلب ہے کہ جہاں شریر کی لالسا ماس کی لالسا اور جہاں شریر ماس ہے تو کس کی لالسا ماس کی لالسا دوسری بات اور دیکھنے میں من بہو دیکھنے میں آنکھوں کی لالسا دیکھنے میں من بہو اور بدھی دینے کے لیے چھانے ہی ہو گیا یہ جیبکہ کا ابیمان بدھی دینے میں کہ میں سب سے بدھی مان بن جاؤں گی سب سے بدھی مان ہم لوگ بن جائیں گے بڑے گیان نہیں بن جائیں گے یہ جیبکہ کا ابیمان میں آتا ہے جیبکہ کا ابیمان تو آج وہ انہی لالساوں کے کشیتر کے اوپر قبضہ کر کے کیا کرتا ہے شتان آنکھوں کی بلاشا جو آنکھوں کو جیسے ہوا نے دیکھا چھریر کی لالسا کے کھانے کے لیے اس کو اچھا ہے ماس کی لالسا تو آج آنکھوں کی بلاشا سے اور پھر دل کے اوپر قبضہ کرتا ہے وہ دل اس کے پیچھے جاتا ہے لیکن دو آجو بھی اپنی قوائی دے رہا ہے کہ میرا دل میری آنکھوں کے پیچھے کبھی بھی چلا نہیں تو جیبکا کا ابیمان آج بہت سارے لوگ جیسے وہ دھنی آدمی جو تھا امیر آدمی جو تھا اس نے سریر کے لیے تو بہت کچھ کیا سریر کی لالسوں کے لیے بہت کچھ کیا تندرستی کے لیے بہت کچھ کیا لوکا کی انجیل بارہ مہابس کی انیس پیس ہے اتے میں اپنی جان نواکھاں گا یہ جان بہت وریاں دے لی تیرے کو تنبالا رکھیا پیا ہے سکھی رہو کھا بھی اتے موج مان پر پرمیشن نے انواکھیا ہے نادان اجدی رات تیری جان تیتھو منگن گئے پھر جیڑیاں تھی جاتا ہے تیار کیتیا ہن وہ کہدیاں ہون گیا اور اپنے پران سے اس کے جیون میں کیا تھا یہ دھومیر آدمی تھا اپنی اس نے پوری جندگی کی بارے میں اس نے سوچ رکھا تھا کہ کھانے پینے کے لیے سب کچھ کٹھا پیسہ دھن دولت لیکن ذات کا اس کے پاس کوئی درشن نہیں تھا شٹکارے کا کوئی درشن نہیں تھا اس کے ساتھ کیا ہوگا ایسا کوئی ویجن نہیں تھا اس کے پاس اس کے پاس کونسا ویجن تھا آنے والے سمیں کے بیٹے میں دانت سمپتی اس کے کام آئے گی سیدھ کے لیے تندرستی کے لیے کھانے پینے کے لیے بس یہی ویجن تھا اس کا لیکن ذات کا ویجن نہیں تھا تو کیا ہوا کیا کہا گیا پڑھیں گے وہ سنسارک دنگ سمپتی کو کٹھی کر کے کہہ رہا ہے کہ میں اپنے پران سے کہوں گا اپنی جان سے کہوں گا کہ پران تیرے پاس بہت ورش کے لیے بہت سمپتی رکھیں یہ جان تیرے لیے بہت ورشوں کے لیے کیا ہے بہت سمپتی ہے بہت کچھ ہے بیمار بھی ہو جائیں گے علاج کرانے کے لیے بہت پیسہ ہے کوئی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی کھانے پینے کے لیے جائیں جو کچھ بھی سکھ سولتوں کے لیے چاہیے ہوگا پیسہ بہت ہم لے سکتے ہیں لیکن اپنی آدمہ کے لیے اس چھٹکارے کے لیے اس نزات کے لیے اس کے پاس کوئی بھی ایسا ویجن نہیں تھا چین کر کھا بھی سکھ سے رہ پرانتو پرمیشور نے اسے کہا یہ مرک اسی رات تیرا پرانتو سے لے لیا جائے گا پرمیشور نے اس کو کہا کہا کہ اسی رات تیرا پرانتو سے لے لیا جائے گا تب جو کچھ تُو نے اکٹھا کیا ہے وہ کس کا ہوگا جو کچھ بھی تم نے اکٹھا کیا ہے وہ کس کا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ آسان سہار میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے جیمن میں دے ویجن تو رکھتے ہیں کہ بیمار ہو گئے تو پھر اس کے لیے بھی انہوں نے پھنٹ رکھا ہوتا ہے پیسہ رکھا ہوتا ہے جہاں بہت سارے بیمہ پالسیاں انہوں نے پالسی کرائی ہوتی ہے کیا کہ بیمار ہو گئے تو پیسہ کون لگائے گی بیمہ پالسی والے بیمے والے پیسہ لگا دیں گے بہت سارے لوگ ہیں ایسے جنہوں نے سیتھ کیلئے سیتھ کا بیمہ انڈویٹ پر پر پڑتے ہیں تو وہ پالسیاں لی ہوتی ہیں انہوں نے پھر اپنا انہوں نے کھانے پینے کا کہ اگر بٹے نہ بھی پوچھیں گے تو اتنا کہ پیسہ اپنے پاس اللہ کسے رکھتے ہیں کہ پھر ہمیں کوئی بھی پروانی بٹے بھی کیا کریں گے پیشے پیشے آئیں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ سار ویجن تو رکھتے ہیں اپنی جندگی کے بارے میں کہ کیا کھائیں گے کیا پییں گے جا سریر بیمار ہو دائے گا تو علاج کیسے کرائیں گے یہ ساری باتیں پہلے سے سوچ کر بہت سارے لوگ رکھتے ہیں لیکن آتما کے شٹکارے کے لیے یہ خدا کے انگرہ کے بغیر کوئی بھی سوچتا نہیں ہے جن لوگوں کے پر خدا کا انگرہ ہوتا ہے کہ وہی نظات کے بارے میں سوچتے ہیں اپنی آتما کے شٹکارے کے بارے میں سوچتے ہیں نئے جیون کے بارے میں سوچتے ہیں پاپ سے مکتی کے بارے میں سوچتے ہیں شیطان کی گلامی سے چھٹکارے کے بارے میں سوچتے ہیں اور پرانے دیون سے چھٹکارے کے بارے میں سوچتے ہیں وہ لوگ جن کے اوپر خدا کا انگرہ ہوتا ہے لیکن یہ دھنی آدمی کی طرح آج بہت سارے ایسے لوگ سنسار میں ہیں جن کے دیون میں یہ سوٹ کبھی نہیں آتی کہ وہ مکتی کو موکش کو بھی پرافت کریں اس عدار کو بھی پرافت کریں تو آج جو لوگ سریر تک اپنی نظر لگا کر رکھتے ہیں ان کی سوچ اسمیر آدمی تک جیسی ہے کہ وہ اپنی تندرستی کے بارے میں سوچیں گے یا کھانے پینے کے بارے میں یا آنے والے سمیں کے بارے میں کسی بات کی کبھی کمی نہ آئے ایسی باتیں ہی سوچیں گے تو آج اصل سوچ کیا ہونی چاہیے ادار کی سوچ مکتی کی سوچ شٹکارے کی سوچ تو دیماس کے بارے میں لکھا دوسرا تمہتی اس چار باب اس کی دس آیت جب ہم پڑھتے ہیں دوسرا تمہتی اس چار کی دس دس چار کی دس آنی کیوں جو دیماس نے اس ورطمان جگنال مول آکے میں نشد دیتا وہاں لکھا گیا تھا کہ سمسار سے وہ نہ رکھو اس میں پتا کا جو سمسار سے وہ رکھتے ہیں اس میں پتا کا پریم نہیں ہے یہ خدا میں ٹلنے والا جن تھا لیکن یہ سمسار کے مو میں پڑھ کر پتا کے پریم کو کیا کر دیا چھوڑ دیا پتا سے الگ ہو گیا اور کیا ہو گیا ناچ ہو گیا تو اس کا مصلاح کہ آج کتنے لوگ ہیں سمسار کے مو میں پسکے خدا سے اس خدا کے پریم سے کیا ہو جاتے ہیں الگ ہو جاتے ہیں دیماس نے سمسار سے مو رکھ کر ہاں جی کیوں جو دیماس نے اس ورطمان جو گنا المول آکے میں نو شرد دیتا ہوں آتے سلسنوکیاں نو چلیا گیا کریس کیس گلا دیا ہنڈی میں کیونکہ دیماس نے اس سمسار کو پریے جان کر مجھے شور دیا ہے آہ کس کو پریے جان کر سمسار کو پریے جان کر اور اس کا مصلاح ہے وہ خدا سے الگ ہو گیا خدا کی باتوں سے الگ ہو گیا اس حکم سے الگ ہو گیا تو آج سمسار جو ہے جس کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ سمسار سمسار کس کے کبڑے میں دشت کے کبڑے میں ہے میں دھوکے سے اس کے اوپر کیا کر رہا ہے راج کر رہا ہے جو منشع کی اندریاں ہیں جو لالساؤں کے دوارہ ہی اس کو اپنے کبڑے میں وہ لیتا ہے لالساؤں کے کشیتر کون کون سے ہے سریر کی لالسائیں کلپناوں کی لالسائیں اور پریتوی کی لالسائیں تو آج انہی لالساؤں کے بیچ میں وہ بسا کر انسان کو اپنی آر کیا کرتا ہے کرشت کرتا ہے جیسے ہوا بھی انہی لالساؤں کے بیچ میں کیا ہو گئی تھی اکرشت ہو گئی تھی اور خدا کے اس پریم سے خدا کی اس آواز سے ادن کی وارسہ سے آوٹکا سے کیا ہو گئی تھی جدہ ہو گئی تھی اور جہاں روز خدا کی آواز سنتی تھی آواز سننی بند ہو گئی جو ادن میں شانتی میں تھی شانتی سے بات چلی گئی کیونکہ کہا گیا کہ اب جندگی بار تم لوگ کیا کھاؤگے دکھ سے کھاؤگے تو زیون بار کیا کرے گا دکھ سے کھائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شانتی اس کے زیون سے جاتی رہی ماس کی عبیلہ شاہ کے قارن آنکھوں کی عبیلہ شاہ کے قارن جیبکہ کا گمانڈ جو تھا کہ ہم بدیمان بن جائیں گے سب سے اتم بدیمان ہوں گے ہم بھی خدا کی طرح ہم بدیمان ہوں گے تو ایسا جیبکہ کا گمانڈ جو تھا اس بات سے اس کو کیا کر دیا اللہ کر دیا تو اب اس کی دو کی پندرہ پھر ایک بار پڑھیں گے پہلا جو نہ دو کی پندرہ اس لیے کہا گیا خدا کے کلام سے پڑا ہے خدا کے بچن سے پڑا ہے لیکن جو لوگ دور درشتری والے ہوتے ہیں جن کے پاس وہ آنکھیں ہوتی ہیں دیکھنے والی تو اس کی چودہ آئیت جب ہم پڑھتے ہیں دو کی چودہ وہ پڑھیں گے ہی پتھاؤ میں توانو لکھیا اس لیے جو تسی اوہنو جاندے ہو جیڑا آد تو ہے ہی جوانو میں توانو لکھیا اس لیے جو تسی بلونت ہو اتے پرمیشور دا بچن تو اڈیوے چلیندہ ہے اتے تسا اس دوستنو جت لیا ہے ہی پتھاؤ میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ جو آدی سے ہے تم اسے جان گئے ہو ہی جوانو میں نے تمہیں پھر سے ایک بار پڑھیں گے ہی پتھاؤ میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے ہی پتھاؤ میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ جو آدی سے ہے تم اسے جان گئے ہو جو آدی سے ہے تم اس کو کیا کر چکے ہو جان گئے ہو ہی جوانو میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے ہی جوانو میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ تم بلونت ہو تم بلونت ہو اور پرمیشور کا وچن تمہیں بنا رہا ہے پرمیشور کا وچن تمہارے بیچ میں ہے اس لیے تم کیا ہو بلونت ہو اور تم نے اس دست پر جیپ آئی ہے تم لوگوں نے اس دست کے اوپر کیا پائی ہے جیپ آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جوان جو دور درشتی والے لوگ تھے ان کے اندر خدا کا کلام تھا جو سنسار کے بیچ نہیں پسے سنسار کے ابناشا کے بیچ میں نہیں پسے اور سنسار کو انہوں نے پیار نہیں کیا بلکہ پتہ کا پریم اپنے ہرزے سے دکھایا اور خدا کے وچن کو اپنے جیمل میں سلطان دیا وطن ان کے اندر ہونے کے قارن یہ کیا ہو گئے بلوانت ہو گئے اور انہوں نے دست کے اوپر کیا پائی جیپ آئی تو آج دست کے اوپر جیپ آنے کے لیے کیونکہ سارا سنسار کس کے قبضے میں دست کے قبضے میں دوسری بات ہم نے سیکھی تھی کہ وہ دھوکے سے اس سنسار کو اوپر کیا کر رہا ہے راج کہا رہا ہے دیسری بات کہ وہ کیسے سنسار کو اپنے قبضے میں لیتا ہے کیسے لیتا ہے ہاں جی بتائیں کھڑیوں کیا کیسے کون کون سی لالساؤں کے کشیتر کون سی ہے لالساؤں کے کشیتر کون کون سی ہے سریر کی لالسائیں کلپنائیں کلپنائیں کیا ہوتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں اندر لالسائیں پیدا ہوتے ہیں جیسے ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے ایسا گار ہونا چاہیے یا ایسا ہونا چاہیے کلپنائیں اندر کلپنائیں ہم کرتے رہتے ہیں کربناوں کی لال سائیں اور پرتوی کی لال سائیں تو بیٹھ جائیں گے تو یہ جو لال سائیں ہیں انہی کے دوارہ ہی منوچ کی اندریوں کے دوارہ اس کو اندریوں جیسے آنکھیں اس کے دوارہ وہ کیا کرے گا پہلے اس کو اس بسٹو کے پرتی اکرشت کرے گا پھر جل آنکھوں کے پیچھے اگر چلا گیا تو پھر وہ اس لال سائیں کے بیٹھ میں کیا ہو جائے گا فس جائے گا جیسے ہوا اس نے دیکھا وہ پھل کھانے کے لیے کسے سریر کے لیے کھانے کے لیے کبتلا سریر کے لیے آنکھوں کے پیچھے وہ گمراہ ہوئی اس نے دیکھا تو آج بھی اسی طریقے سے منوچ کی اندریوں کے دوارہ ہی وہ منوچ کو اپنے قبضے میں لیتا ہے تو آج ہم خدا کے لوگ ہیں تو ہم نے ان جوانوں کی طرح اپنے اندر خدا کا کلام رہ کر دوسرے کے اوپر کیا پانی ہے گیہ پانی ہے آکے بند کریں گے اور دعا کی آلت پر